سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ مختصف وقت میں بڑی تعداد میں آج اس پریس کانفرنس کی کوریج کر رہے ہیں میرے قلعہ میں ریکوڈک کا جو مسئلہ ہے وہ بلوچستان کا ایک سرمایہ ہے ریکوڈک اور اس وقت سے لیکن آج تک جس طرح ریکوڈک کو بار بار کوشش کی جاتی ہے خصوصاً بیچنے کی اور جس طرح ہماری وفا کی حکومت ہے اور خاص کر اس سے پہلے بھی وزیراعظم پاکستان نے اس قسم کا ایک اس نے تقریر بھی کیا اور اس نے انہوں نے کہا کہ ہم ریکوڈک کو بیچ کر پاکستان کے کرزے اتاریں گے تو ریکوڈک جو ہے وہ بلوچستان کا سرمایہ ہے اور بلوچستان کے عوام کو اعتماد میں لیے بغیر ریکوڈک کے بارے میں کوئی فیصلے بھی کرنا میرے قلعہ میں بلوچستان کے عوام اور بلوچستان کی سیاسی پارٹیاں اس کو قبول نہیں کریں گے اس سے قبل جو سیندک کے حوالے سے جو معایدات ہوئے ہیں اور آج سیندک میرے خیال میں اپنی اختتام کو پہنچ رہا ہے لیکن بلوچستان کو اس میں سے بمشکل دو پرسنٹ بھی بلوچستان کے عوام کو نہیں مل رہا ہے اتنے بڑے سرمایہ جو بلوچستان کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری سرزمین کو میرے خیال میں مادنیات سے مالا مال رکھا ہے اور اتنے وسائل کے ہوتے ہوئے آج بلوچستان کی حکومت اور بلوچستان کے عوام ہم اپنے لئے ایک بجٹ بنانے کے لئے بھی میرے خیال میں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ خالصتاً اس صوبے کا ہے اور اس صوبے کے عوام کو اعتماد بنے لئے بغیر اگر افاقی سطح پر اس قسم کا کوئی فیصلہ ہونے جا رہا ہے تو میرے خیال میں ہم اسمبلی میں اس کے متعلق قراردات بھی لائیں گے اور ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے بلوچستان کے عوامی نمائندوں کو ان کیمرہ جو ہے اگر اس قسم کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے ان کو بریفنگ دیا جائے کہ وفاق سیندک کے عوالے سے کیا فیصلے کرنے جا رہا ہے جا سنسیم